وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اور وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر دون اللہ سے مراد یعنی غیر اللہ مَا لَا يَدُرُّهُمْ ان کی جو نہیں نقصان دے سکتے ان کو وَلَا يَنفَعُهُمْ اور نہ نفع دے سکتے ہیں ان کو جو ان کے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں ان کے بارے میں کن کے بارے میں جن کو وہ اللہ کو چھوڑ کے پکارتے ہیں یعنی شریکوں کے بارے میں هَا أُلَائِ یہ لوگ یعنی یہ بت شفعاؤنا ہمارے سفارشی ہیں انداللہ اللہ کے نزدیک یہ بات پیچھے بھی گزر چکی نا کہ وہ کیا کہتے تھے کہ یہ قیامت کے دن ہمیں اللہ کی پکڑ سے بچا لیں گے جیسے آج بھی مسلمان کہتے ہیں خدا جو پکڑے چھوڑا لے محمد محمد کا پکڑا چھوڑا کوئی نہیں سکتا اب خدا جو پکڑے چھوڑا لے محمد کہ ہمیں تو چھوڑانے والے موجود ہیں لہٰذا ہمیں فکر کی ضرورت ہی نہیں تو یہ بھی یہی کہتے تھے وَيَقُولُنَ هَا أُلَائِ شَفَعَوْنَا اِنداللہ ہم ان بتوں کی سیوہ میں اس لیے لگے رہتے ہیں ان کے نام پہ نظر نیاز اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ کل قیامت کے دن ہمیں چھوڑا لیں اور یہ بھی کہتے تھے پہلی بات ہے کہ قیامت آنی کوئی نہیں اور اگر آئے تو چھوڑانے والے موجود ہیں یاد رکھئے کہ اہلِ عرب میں سب کا ایک عقیدہ نہیں تھا کچھ ایسے تھے جو آخرت کو مانتے ہی نہیں تو کہتے تھے کہ یہی زندگی بر زندگی وَمَا يُحْلِكُنَا اِلَّدْ دَهَرَ اور یہ وقت کی گردشہ کہ ہم آتے ہیں دنیا میں اور جاتے ہیں کچھ ایسے تھے جو کہتے تھے کہ قیامت ہوگی تو صحیح لیکن ہمیں چھوڑانے والے موجود ہوں گے کوئی کہتے تھے کہ ہمیں اس سے بھی اچھا مل جائے گا تو طرح طرح کے عقائد پائے جاتے تھے قل کہہ دیجئے اَتُنَبِّئُنَ اللَّهَ کیا تم خبر دیتے ہو اللہ کو بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ جس کو وہ آسمان و زمین میں جانتا ہی نہیں تو کس بات کی خبر دیتے تھے شریک بنانے پچھلی آیت اور یہ آپس میں ریلیٹڈ ہے کہ سب سے بڑا مجرم وہ ہے جو اللہ پہ جھوٹ گھڑے اللہ کی طرف ایسی بات منصوب کرے جو اللہ نے نہیں فرمائی وہ کیا بات تھی کہ اللہ نے اپنے کچھ شریک بنا رکھے ہیں مثلاً اللہ نے فرشتوں کو بیٹھیاں بنایا یہ ہے مراد اس غیر اللہ کو اللہ سے منصوب بھی کرتے اور ساتھ اس پہ کیا کہتے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرمائے اللہ نے بنایا یہ ہے سب سے بڑا جھوٹ فرمائے اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہی نہیں اس بات کا تم کہاں سے بتا رہے ہو اللہ کو کل اتنبعون اللہ بمالائی عالمو فی السماواتی والا فیلر یہی تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہہ رہے ہو یا اللہ کو ایسی باتوں کی خبر دے رہے ہو جو اللہ کو خود بھی پتہ نہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کو نہیں پتہ ہی نہیں کہ نعوذ باللہ اللہ کا علم ناکس ہے نہیں اس کا مطلب ہے یہ بات ہے ہی نہیں بلکل بے بنیاد اور بیکار کی بات ہے سبحانہو پاک ہے وہ و تعالیٰ اور بلند ہے کس سے اما یشرکون اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں یعنی اللہ کی ذات ان تمام عہبوں سے پاک ہے اور سب شریکوں کے شرک سے بے نیاز ہے